خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تیری کے انصاف یعنی حکمران جماعت کو اپسٹ شکست مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعتماد میں اضافے کے پیچھے کیا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے کیا عاصف علی زرداری صاحب پاور بروکرز کی مجبوری بن گئے ہیں پاکستان دنیا کا سب سے سستہ ترین ملک ہے یعنی ہم نیشنل پالٹکس کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے بین الاقوامی سیاسی افق پر کیا ہو رہا ہے السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز کی تین بڑی سیاسی خبریں اور تین اہم ڈیولپنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں پہلی ڈیولپنٹ خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تیری کے انصاف یعنی حکمران جماعت کو اپسٹ شکست یہ شکست کیسے ہوئی ہے حکومتی وزراء کیا کہہ رہے ہیں اور اصل کہانی کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعتماد میں اضافے کے پیچھے کیا ہے کیا بڑی وجہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تیسری اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا ہے کیا پاور بروکرز آصف علی زرداری صاحب کو دعوت دے رہے ہیں کیا آصف علی زرداری صاحب پاور بروکرز کی مجبوری بن گئے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو بڑھتے ہیں پہلی سیاسی خبر کی طرف بلدیاتی انتخابات نے پاکستان تحری کے انصاف یعنی سٹنگ گارمنٹ کو اپسٹ شکست ہونا اس کی بڑی وجہ کیا ہے ایک وہ وجہ ہے جو پاکستان تحری کے انصاف کے اپنے ہی لوگ بتا رہے ہیں کہ جب پاکستان تحری کے انصاف حکومت کے اپنے ہی وزراء ان کے اپنے ہی عراقین قومی اسمبلی عراقین صوبائی اسمبلی ان کے ترجمان مشیر جب یہا کر بتاتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستہ ترین ملک ہے تو پھر یقیناً عوام نے بتا دیا ہے کہ گراونڈ ریالیٹی کچھ اور ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہے حکومت کی مس مانیجمنٹ اس کی بیڈ گورنس اس کی پور پرفارمنس عروج پر ہے اور اسی کا شاخصانہ ہے کیپی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج جہاں پر پاکستان تحری کے انصاف کو شکست سے دو چار ہونا پڑا ہے ایک اور بڑی وجہ جو ان کے اپنے عراقین صوبائی اور قومی اسمبلی بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحری کے انصاف حکومت سے اپنے نمائندوں کو چننے میں اپنے امیدواروں کا انتخاب کرنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کچھ یانگسٹرز تھے ان کی طرف سے مست مینج ہوئی ہیں چیزیں اور اس کی وجہ سے پاکستان تحری کے انصاف حکومت کو کیپی میں شکست کا سامنا رہا ہے اب یہ دو اہم وجوہات ہیں جو خود پاکستان تحری کے انصاف کہہ رہی ہے اور پاکستان تحری کے انصاف نے شکست کی نہ صرف ذمہ داری کو قبول کیا ہے جو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دو غلطیاں جو ہیں وہ خود با خود اٹنٹیفائی کر کے بتا بھی رہے ہیں تیسری اہم چیز جو آج اس ویلوگ کے صورت میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو ایک اہم خبر ہے اور جیسے ملکی سیاسی نقشہ تبدیل ہوتا وہ آنے والے دنوں میں دکھائی دی رہا ہے وہ اہم خبر کیا ہے میں اس خبر کی طرف بڑھتا ہوں بہت عرصے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بینل اقوامی سیاست میں ہو رہا ہے ہم ملکی سیاست کو اس کے ساتھ منحا نہیں کر سکتے یعنی ہم نیشنل پولٹیکس کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بینل اقوامی سیاسی افق پر کیا ہو رہا ہے تو سب سے امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ جیسے سلسلے میں او آئی سی وزراء خارجہ اجلاس بھی ہمارے وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں ہوا وہ افغانستان کے سیچویشن ہے اور جیسے ہی اشرف غنی گامنٹ افغانستان سے گئی افغانستان کے اندر چینج آف رجیم ہوئی اور طالبان حکومت آگئی تو اس کے بعد پاکستان کے اندر اس کا اثر نہ پڑے اس کے امپلیکیشنز نہ ہوں یہ ہوئی نہیں سکتا بہت دنوں سے میں پشاور کے اندر اور اوورال صوبہ خیبر پختونخواہ کے اندر ایک تبدیلی آتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ تبدیلی تھی مذہبی جماعتوں کے اندر تحرک کی تبدیلی مذہبی جماعتوں کے ری ایکٹیو ہونے کی تبدیلی کیونکہ مذہبی جماعتوں نے اسی روز سے انگڑائی لینا شروع کر دی تھی جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں جس روز سے افغانستان کے اندر طالبان حکومت آئی تھی اس روز سے خاص طور پر جمعیت علماء اسلام فے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اس کا ایک بڑا پرومننٹ قسم کا جو ہے وہ سٹانس رہا ہے خاص طور پر طالبان حکومت کو لے کر اور اس کا ایک اہم انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ بھی ریسٹ ڈیز میں اوائیسی وزراء خارجہ اجلاس کے اندر جہاں پر ان کے وزیر خارجہ طالبان کے شرکت کے لیے آئے مولانا امیر متقی صاحب تو وہ مولانا فضل الرحمان سے ضرور ملنے کے لیے گئے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ دیوبند سکول آف تھوٹ جو ہے اور دیوبند کے بہت سارے ایسے مدرسے ہیں مولانا فضل الرحمان کی ایسی درسکاہیں ہیں جہاں سے بہت سارے طالبان رہنما ہو کر گئے ہیں پڑھ کر نکلے ہیں تو ایک کنیکشن ہے مولانا فضل الرحمان کا ان کی جماعت کا طالبان کے ساتھ اور اس وقت خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے اندر تبدیلی نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا فائدہ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ وہی ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض حمید صاحب جن کو للکارہ جاتا تھا صرف ان کیمرہ سیشنز کے اندر نہیں بلکہ مجمع عام کے اندر بھی اور کہا جاتا تھا کہ اصل میں یہ سیلیکٹر ہیں امپائر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے پیچھے ہیں اب وہی جنرل فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف حکومت پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو ایک بہت بڑا کوئیسچن مارک ہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے اندر سٹنگ گارمنٹ کو اپسٹ شکست ہو جانا کیا مقتدر حل کے they are no more with پی ٹی آئے یہ بہت بڑا ایک سوالیا نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کے فیوچر کے اوپر بھی کیونکہ پشاور کے اندر کور کمانڈر خور جنرل فیض حمید ہو اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سپورٹ نہ ملے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اصل میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے امکانات روشن ہو گئے ہیں ملکی سیاست کے اندر اور اس میں ایک بہت بڑی جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے اور شاید اب مقتدر حلقے یہ سمجھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتی ہے یا مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے ساتھ حلقہ ہاتھ رکھیں گے تو جو ادھر اس پار گورنمنٹ ہے طالبان کی حکومت ہے اس کے ساتھ ہمارے جو مراسم ہیں وہ کچھ بہتر ہو سکتے ہیں یعنی مولانا فضل الرحمان بڑے اہم ہو گئے ہیں بڑے کروشل ہو گئے ہیں اور اس کی پہلی انڈیکیشن ہے کہ عبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج اس کو بڑے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجے گا اور آج مولانا فضل الرحمان اگر کانفیڈنٹ ہے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے وہ ہس رہے ہیں کھل کھلا رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں تو اس کا ایک پرامیننٹ ریزن یہی وجہ ہے دوسرا ہم سٹیٹمنٹ ہے جناب سابق صدر آصیف علی زرداری صاحب کا جو پاکسن پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا اس کی ایک جلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ نے سنا کہ سابق صدر آصیف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی روز یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو چونچو کا مربع آپ لے آئے ہیں ملک میں یہ آپ پر مسلط ہو جائیں گے آپ کے گلے پڑ جائے گا اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کچھ لوگ بلا رہے ہیں ہمیں بلاتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ بتائیں کہ اب کیا فارمولا ہونا چاہیے یعنی اب اس سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرنا چاہیے یعنی سابق صدر آصیف علی زرداری صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیلیکٹرز اب یہاں تک بھر گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت سے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس وقت جو پبلک پلس ہے سیلیکٹرز کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو مزید سپورٹ کرنا لیکن ساتھ ہی سابق صدر آصیف علی زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئیے کسی فارمولا کی اوپر کام کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارمولا نہیں چلے گا بلکہ ان فارمولاز نے ملک کو پہلے ہی بہت بگاڑ دیا ہے ملک کو ایک ایسی نہش پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے اب اس کے اندر کیا میسیج ہے اس پر پیغام کیا ہے اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصیف علی زرداری صاحب وہ کائیہ سیاستدان ہے وہ زیرک سیاستدان ہے جو تاش کے پتے اپنی سینے سے لگا کر رکھتے ہیں اور وقت آنے پر دکھاتے ہیں وہ مفامت کے بادشاہ بھی کہلاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصیف علی زرداری صاحب میہ صاحب کو یہ سمجھاتے رہے ہیں کہ میہ صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ پر چوٹ نہ کریں ان سے متعلق کوئی ایسی بات نہ کریں عمران خان جو ہے وہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں عمران خان سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے عمران خان سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے مقصد آسان ہو جائے گا ہمارا ایٹی پرسنٹ کام ہو جائے گا ایٹس پوائنٹ ان ٹائم آصیف علی زرداری صاحب ایسا سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں کیا وہ اسٹیبلشمنٹ پر چوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا ان کو تنقید کر رہے ہیں ایسی وجہ نہیں ہے بلکہ پیغام ہے دکھائیے دیتا ہے کہ آصیف علی زرداری صاحب اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں بیٹوین دل لائنز کہ آپ عمران خان صاحب کو حکومت سے حلیدہ کریں اس کے بعد ہماری اور آپ کی بات ہو سکتی ہے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تک وہ حلیدہ نہیں ہوتے وہ کہہ رہے جی آپ ہمیں فارمولا کے لیے بلائیں آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے چلانا ہے آگے سکیم کیا ہونی ہے ہم کوئی بات نہیں کریں گے چہ جائے کہ عمران خان صاحب حکومت سے حلیدہ ہو جاتے ہیں یعنی ان کو مائنس ون فارمولا پسند ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مخدوم احمد محمود صاحب کو جو آصیف علی زرداری صاحب کے قریبی ساتھی ہیں ان کو لندن میں بھیجوائے گیا اور ان کو یہ کہہ کر بھیجوائے گیا کہ میاں صاحب آئیے ہمارا ساتھ دیجئے ہم تحریکے عدم اعتماد لے کر آتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے آصیف علی زرداری صاحب نون لیگ کو بھی سمجھا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اکابرین پی ایم ایل این کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آئیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں لیکن نون لیگ کو بھی اعتماد نہیں ہے تبار نہیں ہے مقدر حلقوں کی اوپر کیونکہ کوئی بھی عدم اعتماد کی تحریک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پاور بروکرز نہ چاہیں تو اس وقت آصیف علی زرداری صاحب کا پیغام بڑا کھلا ہے اور اسٹیبلشمنٹ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پانچ سال پورے کرانا چاہتی ہے اب ایک سال رہ گیا ہے ایک سال بھی وہ کہتے ہیں وکے سوکا ہوکی گزار لیں لیکن اس وقت جو آپوزیشن جمعاتے ہیں خاص کر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مائنس ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن نکالی جائے تو میسیج بڑا کلیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کئی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر پروپوس کیا جا رہا ہے مقتدر حلقوں کی ان کو لیدہ کریں لیکن مقتدر حلقے ان کو لیدہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اسی لئے آصیف علی زرداری صاحب کو مجمعہ عام کے اندر یہ چوٹ کر کے بتانا پڑا ہے تو آنے والے دن بڑے اہم ہوگے کیا آصیف علی زرداری صاحب جو فارمولا بتا رہے ہیں کوئی کوئی اسی فارمولے پر بلیو نہیں رکھتے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جو فارمولا وہ بتا رہے ہیں مائنس ون کا فارمولا کیا اس مائنس ون کے فارمولے کو اسٹیبلشمنٹ قبول کرے گی اور پھر انٹرنیشنلی جو کرائیسز آ رہے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے اس کے مطابق کون کون فائدہ اٹھائے گا مولانا فضل الرحمن تو فائدہ اٹھائیں گے اٹھائیں گے یہ بات تیہ ہے کیا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ ملے گا یا پھر نون لیگ اس کو کیپٹلائز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اس کے لیے چند اور دن کا انتظار کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کوئی ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر لائک کرنے تو شیئر کرنا میں یہ بات پھولیے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تب سبسرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسرائب کر لیں اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ